اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ کے سامنے میرے حاضر ہونے کی غرض یہ ہے کہ جیسا کہ یہ آٹھ شوال جو ہمارے سامنے ہیں پرسوں یہ بہت اہم تاریخ ہے کہ جب ہر اہل بیت سے چاہنے والا مودد رکھنے والا اس آٹھ شوال کو یوم غم کے عنوان سے مناتا ہے کیونکہ اس دن شہزادی دو عالم کے روزے کو منہدم کیا گیا اور چار امام ان کے بھی وہاں روزے تھے ان کو بھی منہدم کیا گیا یقینی طور کے اوپر یہ ہر اس کلمہ پڑھنے والے کے لیے صدمے کیا دن ہے کہ جب ان کے رسول کی اکلوتی بیٹی کے روزے کو منہدم کیا گیا بہرحال ہم لوگ اس میں احتجاج کرتے رہتے ہیں اور احتجاج ہمارا یہی ہوتا ہے ہر چاہنے والے کی خواہش و تمنا یہی ہے کہ جس طریقے سے کربلہ مولا نجف اشرف سامر را مشہد مقدس سب جگہاں بہترین گمبت بنی ہیں روزے تعمیر ہیں اسی طرح جلد سے جلد مدینہ منورہ میں بھی شہزادی دو عالم کا ایک ویسی عالی شان روزہ تعمیر ہو ہر ایک چاہنے والے کی یہی حسرت ہے اور یہی تمنہ ہے اسی کے سلسلے میں ہم لوگ پوری دنیا میں احتجاج کرتے رہتے ہیں اور جو سعودی حکومت کا غیر اسلامی چہرہ ہمارے سامنے ہے اور یقینی طور کے اوپر حالانکہ وہ پوری دنیا میں اپنے کو سب سے بڑا اسلام اور مسلمانوں کا رہنما کہلوانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن حقیقت میں اب وہ یہ سعودی نہیں ہیں بلکہ یہودی ہو گئے ہیں وہ سب یہودی ہو گئے ہیں جو ان کی یہودیت سے دوستی ہے یہ بلکل صاف ان کے چہرے پر پڑھ ہی نخاب اُلٹ دی گئی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے مضمت ہونا چاہیے جن لوگوں نے قبروں کو توڑا آج خود مسمار ہو گئے وہ خود بھی زلیل ہوئے اور ہو بھی رہیں اور انشاءاللہ آگے بھی ہوتے رہیں گے تو ان کی مضمت ہونا چاہیے اور یہ کوشش جاری رکھنا چاہیے ہر ایک کلمہ پڑھنے والے کی یہ کوشش ہونا چاہیے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیٹی کے روزہ اور ان کی اولاد کے روزہ کس طرح جل سے جلد وہاں دوبارہ تعمیر ہو کیونکہ دو سال سے پچھلے سال بھی کورونا تھا احتجاج نہیں ہو پایا سوشل میڈیا پہ کیا آپ کی بھی دیکھئے بہت سے ذرائع نکل آتے ہیں میں درخواست ہی کروں گا کہ جو احتجاج ہے اس میں کوئی کمی نہیں آنا پچھائی اور بڑھ کر احتجاج ہونا چاہیے اور اسی سلسلے میں گوفرہ ماف فاؤنڈیشن کی طرف سے چینج ڈاٹ او آر جی پر ایک پیٹیشن منائی گئی ہے کہ جس میں ہسائے کڑوں لوگوں نے تو کچھ گھنٹوں میں سائن کر دیئے ہیں اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پیٹیشن پہ آپ لوگ بھی چونکہ وہ سوشل میڈیا پہ نشر ہوئی ہے اور چل لئی ہے مختلف گروپوں میں وغیرہ میں تو اس میں آپ دیکھیں اور اس میں آپ جو ہیں اپنی حاضری اپنی دسخط اس کو پیٹیشن میں شریک ہو تاکہ اقوام ممتحدہ سوش جا کر یو این او یونائٹڈ نیشن وہاں جائے اور پتا چلے کہ تعمیر نو کے سلسلے میں کتنے لوگ بے قرار اور بے چین ہیں میں اس ویڈیو کے ذریعے سے اپنے ملک بیرون ملک سبھی جگہ کی ساری تنظیموں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنے اپنے قوت بھر اتجاج کیجئے جتنے علماء ہیں جتنے مبلغین ہیں جو جو ہے ایک ایک شخص اگر الگ الگ بھی چاہے تو اس کو کرے اور زبردست قسم کا اتجاج ہونا چاہیے اور ہر کلمہ پڑھنے والے کا فرض ہے فریضہ یہ ہے کہ وہ پیغمبر اسلام کی اکلوتی بیٹی کے روزے کی تعمیر نو کے لیے کوشش کرے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے زمانے کے امام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے یہ کہہ سکے مولا ہم نے آپ کی جدہ کے روزے کی تعمیر کے سلسلے میں اپنے آخری ساس تک یہ کوشش کی کہ ہماری نظروں کے سامنے وہ روزہ تعمیر ہو جائے مولا ہم ہر سال احتجاج کرتے تھے کہ آپ کی جدہ ماجدہ کا روزہ جلسل تعمیر ہو وآخر داوان الحمدللہ رب العالمین